محاول پور میں مسلم لیگ نون کا ورکرز کنونشن اوپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کی فندہ علامت پر پرتفاق استقبال مسلم لیگ نون کے رہنماء حمزہ شہباز کے حکومت پر وار کہتے ہیں ریاست مدینہ کا خواب دکھا کر جھوٹ بولا گیا موجودہ حکومت نے چار سال میں ملک تباہ کر دیا غریبوں کے بچے بھوکے سوتے ہیں آج ملک میں اندھیرے ہیں نون لیگ نے بجلی کے منشوبے لگا ملک کے دور میں پرٹول 64 روپے لیٹر تھا تین ماہ میں سات بار پرٹول کی قیمت بڑھائی گئے رہنماء مسلم لیگ نون حمزہ شہباز کا دورہ جنوبی پنجاب اچھ ریف انٹرچینج پہنچنے پر حمزہ شہباز کا پرتفاق استقبال کیا گیا ادھر حمزہ شہباز کی ایم پی اے سردار خالد محمود وارن کے دفتر دور کورٹ آمد مقامی قیادت اور کارکران کی جانت سے گرینڈ والکم کیا گیا ممبر سبائی اسیملی ملک خالد محمود وارن کے وارد اور ان کی اہلیہ کے انتقاض پر اظہار تازیت بھی کیا اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کے دورہ جنوبی پنجاب کے سمراد سیاستی رہنواؤں کے مسلم لیگ نون میں شمولیت سابق ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسیملی شیر علی گورشوانی کی حمزہ شہباز سے ملاقات نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ملتان کی تاجر برادری مہنگائی کے خلاف پھٹ پڑی چیمبر آف سمال پیڈرز وفت نے کہا کہ حکومت نا جانے کیوں ڈالر کنٹرول نہیں کر رہی کاروبار دن بہ دن پستی کی جانب جا رہا ہے ادھر صدر ملتان چیمبر آف کامرز خاجہ محمد حسین نے کہا کہ حکومت نے سارا بوجھ عوام پر ڈال دیا ہے گورنمنٹ نے سارے کا سارا بردن عوام پر ڈال ہے لیکن گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ کوویڈ کے بعد اس وقت انڈسٹری سپیشلی ایس ایمی سیکٹر بہت پریشان ہے اس سیکٹر کو سپورٹ کرنے کے لیے ٹیکسیز گورنمنٹ کو کم کرنے چاہیے ان پیٹرول کے اوپر اور عوام کو سبسیڈی اور ریلیف دینا چاہیے مہنگائی نے ننہے بچوں کو گھر کا بڑا بنا دیا ملتان نے ننہے بچوں کی اکثریت سڑکوں پر ماس بیشنے لگی بچوں کا کہنا ہے کہ دن میں جتنا کماتے ہیں گھر والوں کو دے دیتے ہیں بچوں کا حکومت سے مہنگائی کم کرنے کا مطالبہ عدر رحیم یار خان کے باسیوں نے کہا کہ عام آدمی کے گھر کا چولہا تھنڈا پڑ گیا ہے حکومت غریبوں کے حال پر رحم کرے اور مہنگائی کا خاتمہ کرے کرونا ایسو فیس کی خلاب ارزی ٹرانسپورٹرز پر بھاری سیکٹی آر ٹی اے ملتان کا کریک ڈاؤن انیس کمرشل گاڑیاں بند پچھتر ہزار کے جنمانے شہر اولیہ کو خوبصورت بنانے کے دعوے کھوکھلے نکلے ملتان پارکس اینڈ ہارٹیکلچر آتورٹی کی غفلت کی انتہا ویرو نے بہر گیٹ ایک گرین پیلز تباہ حالی کا شکار بامری وال اور جھولے ٹوٹ پھوٹ کا شکار انتظامیہ سبزہ لگانے کی بجائے کچھرا پھینگنے لگی عوام نے گرین پیلز کو بکریوں کے بارے میں تبدیل کر دیا خوشاب کے تفریحی مقامات جانوروں کی چڑھا گاہیں بن گئیں گرین پیلز اور پارکس بدحالی کا شکار لاکھوں مالیت کے جھولے بھی انتظامیہ کی بے حصی کا مو چڑھانے لگے پارک میں کھڑا گندہ پانی بیماری کو جنم دینے کا سبب بننے لگا شہریوں کار بامی افتیار سنورٹیس دینے کا مطالبہ چھ سال گزر گئے تین لاوارس بچوں کو کھوئے ہوئے والدین نہ ملے سی فی بھی ملتان میں موقیم تین بچے والدین کے ملنے کے منتظر بارہ سالہ عویر چودہ سالہ احمد اور دس سالہ اقبال موسیٰ شامل عمران رشید ایس جی پی او سٹی مزفرگر تائنات ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب زفر اقبال گہ کا مات جاری عمران رشید ڈی ایس پی ٹرافک پنجاب تائنات سے ڈیپری کمیشنر لیا اس پر زیاہ کے سبزی منڈی کا دورہ سبزی منڈی میں بولی کے نظام کے جائزہ لیا مارکٹ کمیٹی عملے نے پھلوں اور سبزیوں بارے بریفنگ تھی قوم کو الیکٹرانک گوٹ کی بتی کے بیچھے لگا دیا گیا جمہوریت کے نام پر سیاستدانوں نے عوام کا استحصال کیا نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کی دورہ لیا میں گف سگو جماعت اسلامی لیا کے امیر میہ تنویر کے تازتی ریفرنس میں شرکت دی کی پاکستان کے بخام میں ہماری سلامتی ہے بہاول پور میں بھی فاقل مدارس کے درہت انجام استحقام پاکستان کانفرنس صدر سہجادہ حسین غزان سمید دیگر علماء کرام کے شرکت سورکہ نے کہا کہ فرقہ وارد کی بات کرنے والے پاکستان کے خیرخان نہیں ہیں جمیر ترمہ پاکستان اور انجمن طلبہ اسلام کا مشترکہ مشاورتی اجلاس جامپور کے علماء کرام اور ام کمیٹی ممبران کی شرکت ایک مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریوں کو حتمی شکل دے دی گئی بھکر میں دربار پیر نور سلطان القادری کا سلانہ اوٹس علامہ منصور سلطان کے مردین کے حمراء دربار پر حاضری دربار پر چادر چڑھائی اور فاتح خان کی جنوبی پنجاب کے مری فورٹ منرو میں گھنے سیاح بادلوں کا راج قدرت کے سہر انگیز مناظر سیاحوں کو اپنی طرف بلانے لگے چھنڈی ہواوں نے موسم کو خوشگوار کر دیا جبکہ شہر آلیا میں بارش کا کوئی امکان نہیں چھوٹی کے روز چڑھیا گھر کی رانک کے بحال بہاولپور اور ڈھیجی خان کی چڑھیا گھروں میں شہریم کا رش بچی اپنے من پسند جارنوں کو دیکھ کر خوب محضوظ ہوئے اور فرنیچر کی خریداری پر چالیس فیصد رایت کی بمپر اوپر ڈائیمنڈ سپریم فوم کے ذریعے تمام پاکستان لائف سٹرائل فرنیچر مارکٹ کا آخری روز شہری من پسند فرنیچر کی خریداری میں مگر نظر آئے